موسیقی لکا کی انجیل اور اس کا گیار وانباب جو چوون آیات پر مشتمل ہے پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداوند جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر کرزدار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزبائش میں نہ رہا پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور واد ہی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے اے دوست مجھے تین روٹیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں اور وندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بےہیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا پھر وہ ایک گنگی بدروح کو نکال رہا تھا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گنگا بولا اور لوگوں نے تاجب کیا لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہے اور اگر میں بدروحوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تھارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی ہویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونٹی پھرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تُو نے چوسیں اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جس طرح یونہ نینوہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لئے ٹھہرے گا دکھن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی پڑا ہے نینوہ کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے کوئی شخص چراغ جلا کرتا ہے خانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریخ ہے پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریخی تو نہیں پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریخ نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا فریسی نے یہ دیکھ کر تاجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا خداون نے اس سے کہا اے فریسیو تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے اے نادانو جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا ہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لئے پاک ہوگا لیکن اے فریسیو تم پر افسوس کہ پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دائیہ کی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے فریسیو تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں عالی درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بیزت کرتا ہے اس نے کہا اے شرع کے عالموں تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باق دادا نے ان کو قتل کیا تھا پس تم گواہ ہو اور اپنے باق دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اسی لئے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے حابل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی اے شرعہ کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بے ترہاں چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے موں کی کوئی بات پکڑے موسیقی